سیدی مشفقی مرشدی مہرباں پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنوں اور غیروں سب کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچانے سے گریز کرتے رہے ہیں کیا ہمارے ہاتھ اور ہماری زبانیں دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچی رہی ہیں کیا ہم افعب اور درگزر سے کام لیتے رہے ہیں کیا آجزی اور انکساری ہمارا انتیاز رہا ہے کیا خوشی غمی تنگی اور آسائش ہر حالت میں ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ وفا کا تعلق رکھتے رہے ہیں کبھی کوئی شکوہ تو نہیں پیدا ہوا اللہ تعالیٰ سے کہ میری دعائیں کیوں قبول نہیں کی یا مجھے اس تکلیف میں کیوں ابتلا کیا گیا ہے اگر یہ شکوہ ہے تو کوئی انسان مومن نہیں رہ سکتا پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہر قسم کی رسوم اور ہوا ہوس کی باتوں سے ہم نے پوری طرح بچنے کی کوشش کی ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رسوم اور بدات تمہیں گمرائی کی طرف لے جاتی ہیں ان سے بچو پھر سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات اور اشادات کو ہم مکمل طور پر اختیار کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں پھر یہ سوال ہے کہ کیا تکبر اور نخوت کو ہم مکمل طور پر ہم نے مکمل طور پر چھوڑا ہے یا اس کے چھوڑنے کے لئے کوشش کی ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑی بلا تکبر اور نخوت ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متکبر جنت میں داخل نہیں ہوگا اور تکبر یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کرے لوگوں کو زلیل سمجھے ان کو حکارت کی نظر سے دیکھے اور ان سے بری طرح پیش آئے پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے خوشخلقی کے عالی میار حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کیا ہم نے حلیمی اور مسکینی کو اپنانے کی کوشش کی ہے مسکینوں کا مقام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ مجھے مسکینی کی حالت میں موت دے اور مجھے مسکینوں کے گروہ میں ہی اٹھانا مجھے مسکینوں کے اندھانا اور مجھے مسکینوں کے اندھانے واقعا